نمشکار دوستو میں آقا حوشت و دوستو اکران تجوشی آپ کا سواگت کرتا ہوں میں آر این شوٹس میں جس میں حملے کیاتے در بڑکی سپیس اور ڈیفنس نیوز کی ٹاپ 3 خبریں تو چھلیے جان لیتے ہیں ایک نیا دن اور کچھ نئی خبریں آج کی ویڈیو تھوڑی چھوٹی ہونے والی ہے اپنی سب سے پہلی خبر کی ہم لوگ بات کریں تو وہ کالس نکوو رائیفلز کی طرف سے آ رہی ہے ایک ایک ون سیرو تھری اور ایک اے ٹو زیرو تھری گنز کا منفیکچرنگ اب بھارت میں ہونے تیہ ہو گیا ہے اس کے لیے جو کانٹریکٹ ہے وہ پندرہ فروری کو سائن کر لیا جائے گا یعنی کل سائن کیا جائے گا اور اٹھائیس فروری کو اس کا اناؤگریشن ہونے والا ہے جس فیسلیٹی میں اس کو بنایا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ آرڈینس فیکٹری کوروہ میں اس کا نرمان کیا جائے گا جو کی راہل گاندی کے سنسدیے چھتر امیٹھی میں پڑھتا ہے اور کوروہ کی اس فیکٹری میں ان جو گنوں کا نرمان کیا جائے گا ان میں کلیبریشن کیا جا رہا ہے رشیہ کی کاسنکوو کمپنی سے رشیہ کی جو کمپنی ہے اس کا اس میں شیئر ہوگا 49.5 اور بھارت کا جو اس میں شیئر ہوگا وہ 50.5 کا ہوگا جس پرکار سے ہم لوگ برموز مسائل کا نرمان کر رہے ہیں کچھ اسی پرکار سے جوائنٹ وینچر کر کے ان رائفلوں کا نرمان کیا جائے گا اور ہمارے آرمی پرسنل کو اس پرکار کی رائفلز اب انساز کو ریپلیس کرنے کے لیے دی جائیں گی 7.5 لیک آسولٹ رائفل جو کی ایک اے ون zero three اور اے کے two zero three ہونے والی ہے ان دونوں کا ہی نرمان اس فیسلیٹی میں کیا جائے گا یہ جو پورا پروجیکٹ ہے رائفلز کا یہ بارہ سو کروڑ روپے کا ہے اور فیلحال جو ابھی رائفلز کا نرمان ہوگا وہ انٹین آرمی کو سب سے پہلے دی جائیں گی اس کے بعد بھارتیہ اور کسٹومرز کو دیے جائیں گے اس کے بعد باہر سے جو ڈیمانڈ آئیں گی یعنی کی ویدیسوں سے جو ڈیمانڈ آئیں گی ان ان کو بھی اسی فیسلیٹی کے دوارہ گنز پروائیڈ کی جائیں گی اس کے علاوہ six اور seven one six جو کی بھارتی ہے آرمی کو ملنے والی تھی فاسٹیک پوسیجر کے دوارہ اس آسولٹ رائفل کو خریدہ جا رہا تھا بہتر ہزار کچھ اس پرکار کی آسولٹ رائفل خریدی جا رہی تھی اس کا بھی کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہے اور یہ پوری طرح سے اب تیع ہو گیا ہے کہ وہ رائفلز اب بھارت آ رہی ہیں تو آسولٹ رائفل خریدنے کے معاملے میں سرکار کی تعریف کی جا سکت ہے کہ ایک سال کے انترکت اس کانٹریکٹ کو پورا فائنل کر دیا گیا اور یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کس پرکار کی گن آنے والی ہے جو یہ فاسٹیک پوسیجر کے دوارہ رائفل خریدی گئی ہے وہ ایک سال تک پورا پورا کانٹریکٹ کمپلیٹ کیا جانا ایسا سمجھوتا سائن ہوا ہے اگلی خبر میں ہم لوگ بات کریں گلوز بیٹل کاربائن کی جو ہم لوگ کاراکل سے eight one six خرید رہے تھے فاسٹیک پوسیجر کے دوارہ 93000 اس پرکار کی کاربائن خریدی ج جا رہی تھی اب وہ بیچ میں ہی اٹک گئی ہے یہ پورا کانٹریکٹ بیچ میں اٹک گیا ہے اور اب نئے سرے سے RFI زاری کی جائے گی کیونکہ کمپلین ملی تھی کراکل کے خلاف کہ وہ اس پرکار کے کانٹریکٹ نہیں پورے کر سکتا ہے ایک سال کے اندر کیونکہ دو یا چودہ میں ہی UAE کی کراکل خلی ہے اور پانس سال میں ان کی قابلیت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ اس پرکار کے کانٹریکٹ کو کمپلیٹ کر سکیں اس کے علاوہ وہ جو الون آئے ہیں وہ بھی غلط طریقے سے آئے ہیں اس اس میں ستر کروڑ کی ادھر ادھر کی گئی ہے جس کے قارن ان کو الول وینڈر مانا گیا بھارت سرکار کے دورہ اور ان کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا آپ کو پتا ہے کہ نو سادسیہ ٹیم بنائی گئی تھی کلوز بیٹل کاربین کو فاسٹ ٹیک پروسیجر کی طرح خریدنے کے لیے اور اس میں کراکل ایٹ ون سکس کو ویڈر خوزد کیا گیا تھا اس کے خلاف تھے ایسٹی موٹیف جو کی ساؤتھ کوریا کے کمپنی ہے اس کے علاوہ فرانس کی تھیلز بھی تھی اور وہ اس اس کے خلاف سکایت بھی درج کی ہے کچھ دنوں پہلے سے یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ ایسٹی موٹیف اس کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے کراکل کو وینر گھوشد کرنے کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے کیونکہ جب ساؤتھ کوریا کے پریسیڈنٹ بھارت آئے تھے تو اس سمیں ایسٹی موٹیف کے اوفیشیلز بھی بھارت آئے تھے اور انہوں نے کڑا ویروت درج کیا تھا کہ کراکل کو اس پرکار کے کانٹریکٹ کیوں دیئے گئے جبکہ اس نے بہت لیکن انڈیا کے تحت اس کو بھارت میں بنایا گا ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے گا اس کے علاوہ بھارت میں ہی منفیکچرنگ انڈسٹری اس کے لئے خولے گا تو کیا پتا بھارت اس کو ایک اچھا آپشن مان کے کراکل سے دور ہٹ کے اب ایسٹی موٹیف کی طرف چھک رہا ہوں بات کرتے ہیں اپنے منسٹر آف اسٹیٹ فور ایکسٹرنل افیرز جنرل وی کے سنگھ کے ایک بیان کی جس میں انہوں نے کہا کہ جو میراد ٹو تھاؤزنڈ ائرکرافٹ بنے ہیں اس کو ایچ ایف ٹنٹی فور مارود سے پریڑنا لے کے بنایا گیا ہے اصل میں وہ بھارت سرکار دورہ خریدے گئے رافیل ائرکرافٹ کی ڈیل کا سمرتن کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایچ ایل کو کیوں اس پرکار کا کانٹریکٹ دیا جاتا جبکہ ان کے دورہ جو میراد ٹو تھاؤزنڈ کا اپگریڈیشن کیا جا رہا ہے اس میں ہمارے پائلٹ مارے جا رہے ہیں ان کے دورہ کام صحیح نہیں کیا جا رہا ہے اور ہمارے پائلٹوں کو اس کا خامیاجہ مغتنا پڑھ رہا ہے تو اسی سمیں پورو جنرل وی کے سنگ نے یہ کہا کہ ساٹھ کے دسک میں ہم نے ایک ائرکرافٹ بنایا تھا ایچ ایف ٹوئنٹی فور مارود جس کے لئے انجن جی ٹی آر ای کو ڈیبلپ کرنا تھا پر وہ اس کو نہیں ڈیبلپ کر پائے اس لئے یو ایس سے ہمیں خراب انجن خریدنے پڑے اور ان ائرکرافٹ میں لگانے کے وجہ سے ہمارے کئی پائلٹوں کی مرتی ہو گئی یعنی کہ ان انجنوں کے کارن یا پلین درگٹنگ رست ہو جا رہے تھے اور اس کے بعد بھارت سرکار نے اس پروگرام کو سکرائپ کر دیا تب ہی فرنچ لوگوں نے بھارت کا دورہ کیا اور اس پرکار کے ائرکرافٹ کو خڑی عوستہ میں اس کے اندر پوری طرح سے جھاکنے کے لئے ایلاو کر دیا گیا اور انہوں نے کئی تصویریں کھیچی اور اس کے بعد مراز ائرکرافٹ کو ڈیبلپ کیا گیا اگر اس سمئے جیٹی آری اپنے کام کو پوری طرح سے کرتا تو ہمیں انجن اچھے پرابت ہوتے جسے کہ ہمارا جو ائرکرافٹ منفیکچرنگ ہے وہ فرانس سے بہت آگے چلا جاتا اور ہمیں رفیل ائرکرافٹ خریدنے کی کوئی آشتہ نہیں ہوتی کیونکہ اس سے بھی بہتر ائرکرافٹ ہمارے پاس ہوتے اس کے علاوہ تتکالین گورنمنٹ نے ایچ ایف 24 کے پورے ڈیٹا کو ختم کر دیا اور کسی کو اس چیز کی بھنک بھی نہیں لگی ان کا یہ بھی کہنا تا کہ رفیل ڈیل کے لیے ابھی کی گورنمنٹ اگر گنے گار مانی جاتی ہے تو ایچ ایف 24 ماروت کو ختم کرنے کے لیے تتکالین گورنمنٹ کو بھی جمع دار مانا جائے جنرل وی کے سنگھ کا یہ بیان کی ماروت سے پرنا لے کے میراج 2000 کو بنایا گیا ہے ایک معنی رکھتی ہے کہ بھارتی یہ فائٹر ائرکرافٹ منفیکچرنگ انڈسٹری کتنی آگے جا سکتی تھی پر وہ نہیں جا پائی تو آج کی اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی آشکر تو کوئی ویڈیو پسند آئے ہوگا اور آپ اس کو ایک بات ہم سب ضرور دیں گے اس ویڈیو سمجھے کوئی سوالیں سوچاؤ تو کمیٹ باکس میں ضرور لائیے گا اور اگر آپ نے ہمارا چنل میں سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیجئے کیونکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لات رہتے ہیں نماشکار Thank you Chahind